مجھے سوچنا مند سے ایسی آ رہی ہے بھائی جہدیب جی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے اسی سطر میں لوگ پال بلا سکتا ہے آ سکتا ہے آٹا دیجے کہہ دیجے آ رہے گا ارے چھوٹی چھوٹی باتیں ارے ایک نمبر مہاپرشوں کے تک کو دیکھئے مجھ سے لوگوں نے کہا ہے بابا اندولن سے پہلے کرمصد کیوں گیا میں نے کہا اس لیے گیا ایک طرف وہ مہاپرش پانچ سو پیسٹ رجواروں کو ریاستوں کو ملاکر کی اکھنڈ بھارت کا نرمان کر دیا آج دھرد کی ایک تاکھنڈ تا اور سمپرتا کا جو ہم نعرہ دیتے ہیں اس اکھنڈ بھارت کے نرماتہ اس یکو کے پورو تھا سردار واللہ بھائی پٹیل کو بھی ہمارا چونٹ چونٹی پناہ میں ہے وہی دیو نہ ہوتے تو آج سائے بھارت کھنڈ نہ ہوتا کتنا برا سہاستہ ہم یہاں چھوٹی چھوٹی ملک کی سوچیاں کو نہیں سلجا باتے ہیں ایک ایک پرند کے ایک ایک جلے کے ہم سوچیاں کو نہیں سلجا باتے ہیں کتنے سانس ہی تھے وہ ہمارے مہاپرش ان کی ہمت کو ہم دہت دیتے ہیں میں تو بھسپن سے ہی گزرات کے تیر مہاپرشوں سے پریریت رہا ہوں مہارشی دیان جو میرے آدھات میں جیون کے آدھر شرح میرے آئیکن ہیں رول موڈل مہاتمہ گاندی اور لوہاپرش سدار والا بھائی پٹیل جو میرے ساماجی اور راشتی زیون کے آدھر شہیں ان تینوں موڈلیوں کو پڑھان کرنے کے لیے گزرات کی مٹی کو نمن کرنے کے لیے وہاں پر جائے اور میں سب سکتا کے شکھا پر بیٹھے بھائی بہنوں سے ایک عبوہن کرتا ہوں بھائی بہنوں ہم تم سے کوئی ویر ویرود کرنے کے لیے نہیں آئے یہ جتنے بھی پورے ہندوستان کے کارے کرتا بیٹھے ہیں یہاں جنتہ بیٹھی ہے یہاں یہ جنتہ کوئی بھیخ مانگنے نہیں آئی ہے یہ پوری جنتہ ہندوستان کو بچانے کا اس لوگ پتر کو بچانے کا کارہ بھل لانے کا بھرشتہ چار مٹانے کے سنکرپ لے کرتا آئی ہے ہمیں اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے ہم منتریوں سے بھی سرکاروں سے بھی کوئی ان کی زمین کا عدائد میں ہی سامانگنے نہیں آئے ہیں ان کی جو جائز سمپتی ہے اس کو لینے کے لیے نہیں آئے ہیں لیکن اللیگر منی اور اللیگر ایسے وہ کسی کے پاس نہیں رہے گا تب ہی ہندوستان کے ایک سو اکیس کو لوگوں کو آردھک اور سمجھک نیائے ملے گا بھائی بھینو اب آندولن کا سروک کیا ہوگا اور اس کے پورے مدے کیا ہوں گے لوگ پال سے تو بات سروکی ہے رشتہ چار کے بارے میں ہماری تین مانگے ہیں میں بہت گمبیرتا کے ساتھ ان کو یہاں سے کہہ رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا پورا میڈیا یہاں پر اور وہ کیول راشتے میڈیا نہیں کشتے میڈیا بھی ہے الیکٹرونٹ پرنٹ میڈیا ہے ایک ہزار سے بھی سائج زیادہ بندوں ہوں گے ہمارے میڈیا کے ایک بار ہمارے سبھی میڈیا کے بندوں کا بھی سب کے اور سے بھی نندن ہے سب کے اور سے ان کا سوادت اور بندن ہے وہ بھی ہماری طرح اور آپ کی طرح یہاں پر تک کر رہے آج جب بیدھائی کا اور کارے پالی کا کے اوپر گہرے پرشن چلنے لگے ہیں لوگوں کا بھروسہ بشوانس اٹھنے لگا ہے یوٹیشری اکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہو رہی ہے تب یہ لوگ پنٹر کا چوتھا ستم ہے جو دیش کے لوگوں کی حق کی آواز اٹھاتا ہے ان کو نئے دلانے کے لیے آ جاتا ہے ایک بار کنہ ہمارے میڈیا کا بندوں سب کے اور سے بہت بہت امیدن بھائی بھینوں میں کچھ باتیں آپ کے بیچ میں کہتے ہوئے پہلے پرشن چار کی بات پوری کر لیتا ہوں پھر آگے کی بات رکھوں پرشن چار سے چھتکارہ کیسے ملے گا یہ اس بار کا اندولن پرکریا کو لے کر کے ہے پروسیڈر کو لے کر کے ہے لوگ کہتے بابا شور تو بہت مچ چکا ہجاروں لاکھوں کرونوں لوگ کو اپنے گھروں سے نکل چکے اب سولیشن کیا ہے سمادھان کیا ہے کالہ دھنائے گا کیسے رشنچار مٹے گا کیسے سمادھان کو بتا اور ہم یہاں پہلے کہے چکے ہیں کوئی ارازتہ یا ہنسہ پھیلانے کے لیے نہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کسی کی سطح چھینے کسی کو بیٹھانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تو ہندوستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں ہمارا کوئی پولٹیٹل اے جندہ نہیں ہے اور نہ رہے گا ہندوستان کیسے بچے بچیس کی چندہ رہے گا لوگ پنتر کیسے بچے کالہ دھن کیسے بھشتہ چار کیسے دیس کے بچے کس کو لوگوں کو آرتھیک اور سامجھیک انڈائے کیسے